اسلام علیکم ناظرین میرا نام سشان رزا ہے اور آپ سشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین سابق وزیراعظم نواز شریف جو ہے ان کی آمد سے قبل پہلا جلسہ جو ہے وہ شادرہ میں این اے ایک سو جو ہے وہ تئیس میں ہوا تھا اور اس کے بعد جلسوں کا سلسلہ جو ہے وہ منجاب بھر میں شروع ہوا جس کے بعد اس وقت ہم جنگ میں ہیں اور جنگ میں جو ہے وہ نیاریاں اروج پر ہیں اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی آمد سے قبل جو ہے وہ شہر میں فلیکسز رگایا جا رہے ہیں بینرز رگایا جا رہے ہیں کارکنان جو ہے انہیں موبلائز کیا جا رہا ہے عوام کیا کہتی ہے عوام کی رائے کیا ہے عوام کا کیا کہنا ہے تو عوام سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہاں جو مسلم بریک نون کا سیکٹریٹ ہے جنگ میں وہاں ہم پہنچیں اور سلیم طاہر گجر ہیں اور ان سے بات کریں گے یہ این اے ایک سو نو کے امیدوار ہیں چلیں سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں جس کے بعد ہم جنگ شہر کے اس حلقے کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس وقت موجود ہوں مسلم بریک نون کے سیکٹریٹ میں اے ایک سو نو کے امیدوار سلیم طاہر گجر ہواہ ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے تیاریاں اس وقت جو ہے وہ جنگ میں بھی عروش پر ہیں اور جنگ کو سیاست کے حوالے سے گرد سمجھا جاتا ہے مختلف جواہدوں سے تعلق رکھنے والے جو بڑے بڑے سیاسی رہنما ہیں ان کا تعلق جھنگ سے ہے تو یہاں پر جو ہے وہ سابق وزرعظم نواز شریف جو ہے ان کے امیدوار سے قبل تیاریاں جاری ہیں سلیم طاہر گجر ہواہ ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلیم صاحب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں سلیم صاحب کیسے تیاریاں جاری ہیں اور کافی مصروف نظر آ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی گھڑیوں کے کافلہ یہاں سے لے کے روانہ ہوں گے یا الحمدللہ ہم بہت بہت امید ہیں ہمارے یہ قائد میاں محمد نوازشی صاحب 21 طریقوں لاہور میں آ رہے ہیں منارے پاکستان میں جلسہ ہوگا ہم یہ امید رکھ رہے ہیں اپنی ڈسٹک جنگ سے کہ کم سے کم یہ ہماری تیس لاکی عبادی ہے ہم کوشی کریں گے پانچ ہزار پلس لوگ یہاں سے لے کے انشاءاللہ اپنے محبوب قائد کے استقوال کے لیے منارے پاکستان میں موجود ہیں جی سلیم طایر صاحب تو بڑے وہ کہتے ہیں کہ جوش و خروش میں ہیں اور بڑے پور امید ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سے ویلکم کرنے کے لیے چو ہیں وہ سابق برزر آسم نواز شریف چو ہیں ان کے لیے یہاں سے نکلیں گے اچھا مجھے بتائیں جی کہ یہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ شخصیت کا ووٹ ہے پارٹی ووٹ نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں پانچ ہزار افراد دکھٹے ہو جائیں گے جی الحمدلیلہ پانچ ہزار پلس لوگ ہوں گے مارے ساتھ انشاءاللہ تعالی اور یہ کون کہتا ہے کہ مسلم نواز جھنگ میں اس کا ووٹ بینک نہیں ہے آپ دو تار اٹھارہ کا ریزلٹ دیکھیں تو مسلم نواز کے چانے والے ہزاروں لوگوں نے میاں محمد نواز شریف پہ اعتماد کیا اور سلیم طارق کو ووٹ کاسٹ کیا اور انشاءاللہ تعالی اب تو ہمارے وہ حالات بھی نہیں ہیں اور پاکستان مسلم نواز نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے آج طریق اٹھا کے دیکھ لیں میاں محمد نواز شریف نے ملک کو ہمیشہ خوشحال بنایا ہے کستان کو خوشحال بنایا ہے اور ملک کو ترقی کی راستے پر چلایا ہے آج قائدہ آ رہے ہیں ہمارے انشاءاللہ ہر جھنگ کا جو بھی محبت کرنے والا شخص ہے وہ انشاءاللہ خواتین مرد بچے بوڑے سب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور میاں محمد نواز شریف کا والانہ استقبال کریں گے آج سلیم صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں اس وقت جو سوال آپ کے ذہن میں ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگ چوہیں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کیا میاں صاحب کے آنے کے بعد ایکانومی بہتر ہو پائے گی تو سلیم صاحب سے میں بھی یہ بات کریں گے آپ کیا لگتا ہے کہ ایکانومی کی جو صورتحال ہے جو ہماری محشت ہے وہ مزید سٹرانگ ہوگی جی الحمدللہ آپ کے سامنے میاں صاحب کا ایک زندگی کا پورا ایک ادوار آپ کے سامنے ہے میاں محمد نواز شریف صاحب جب بھی ملکی انہوں نے بھاگ دور سمال لی ہے تو جتنا بزنس مین ہے جتنا ڈسٹل ہے جتنا قصان ہے سب وہ لوگ ان سے مطمئن ہوئے اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں اور ہمیشہ باکتنی عوام کو رلیم ملا ہے یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں جو ترقی ہے میاں محمد نواز شریف کے یہ ادوار نکال کے دیکھ لیں ملک میں کیا ہے موٹر ویز کا توفہ ہمارے لیے بجلی کا توفہ ہمارے لیے اور جو انڈرستیز ہے جن کے وہ کیونکہ وہ ایک کارباری شخصیت ہے ان کے راہ ہے تو جانتے ہیں کارباری لوگوں کے مسائل اور غریبوں کا وہ ہمدرد ہے میاں محمد نواز شریف کا یہ شروع سے یہ ایک موٹو ہے کہ وہ غریبوں پہ ہمیشہ شفقت گئے جب ایسا لیڈر ہمارے اوپر ہوگا ہم حکمرانی کرتا ہوا ہوگا ہم کچھا لوں گے تو ضرور وہ اپنی عبام کے لیے ایسا ہی اقتام کریں جی سلیم صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور ابھی یہ کارکنان جو ہیں انہیں موبلائز کر رہے ہیں اور دور ٹو دور ان کی کمپین جو ہے وہ جاری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اکیس اکتوبر کو یہ جنگ سے جو ہے وہ ہزاروں افراد کا کافلہ لے کر میاں نواز شریف انہیں ویلکم کرنے کے لیے یہ لاہور منارے پاکستان جو ہیں وہ پہنچیں گے چلیں اب اس حلقے کے جو لوگ ہیں انہیں ایک سو نو اور یہ شہر کا جنگ کا حلقہ ہے اور یہاں کی عوام کیا کہتی ہے اس حوالے سے تو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں یہاں جنگ کے مارکٹس اور وزاروں میں اور میاں نواز شریف ان کی آمد سے قبل شہریوں سے بات کرتے ہیں اچھا سابق وزاروں نواز شریف چلیں وہ آ رہے ہیں کیا کہیں گے اسلام علیکم جی بالکل میاں صاحبی کس طریق کو لاہور آ رہے ہیں تو ہمارے بھی حلقہ ایک سو نو میں انشاءاللہ جوش و خروش سے ان کے آنے کی تیاریاں استقبال کے لیے مکمل ہیں بڑے جوش و خروش سے لوگ جو ہیں مطلب کہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم میاں صاحب سے بلکل پر امید ہیں انشاءاللہ وہ ہماری ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت کچھ کریں گے بلکل پورا یقین ہے دازل شہید روڈ پر جو دکاندار ہیں ان سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میاں صاحب آ رہے ہیں جی اور آپ لوگ تاجر ہیں کیا سمجھتے ہیں مسائل ہو پائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق پڑے گا اپنا نولی کا کہنا ہے کہ جب میاں صاحب تھے تو اس وقت ہر چیز جو ہے وہ کم ریٹ پر تھی مطلب آپ کے جو روز بارہ کی اشیاء خردونوش کی قیمتیں جو ہیں وہ کم تھی اور گزر بسر ہو رہا تھا غریب آدمی کم نواز شریف صاحب پہلے مشرف صاحب تھے ان کے دور میں تو اور بھی زیادہ قیمتیں کم تھی بیس روپے میں چینی مل جاتی تھی سو روپے کی پانچ کلو ملتی وہ تو بات ٹھیک ہے مشرف صاحب جیسا جو دور تھا وہ کسی کبھی بھی نہیں آیا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو میاں صاحب کے دور میں بھی چیزیں جو ہیں وہ ریٹس کم تھے یہ نون لیگ کا کہنا ہے اور ہم کیونکہ صافی نیوٹرل ہوتا ہے ہم تو آپ سے جانے کی کوش کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے ہمیں مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ قوم کے ساتھ کھڑے رہتے اب آپ آ رہے ہیں وہ اب کیا فیدہ اب بھی تو کہتے ہیں مشکل وقت ہے اب اس سے زیادہ مشکل وقت ہے نا لیکن اس کا سیاسی حال یہ نہیں ہے کہ انہیں پہلے چھپے رہے ہیں اب سامنے یہ آ جائیں مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آ رہے ہیں مشکل رائے ہیں تو قوم گزار رہی ہے نا ہی وہ کہہ رہے ہیں جی شہریوں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں شہری کیا کہتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو مسائل حل ہوں گے آپ کے مسائل میں اور اضافہ ہوگا وہ کیا اضافہ ہوگا جی میاں صاحب آ رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کا نعرہ ہے کہ ہم جو اکانومی اس کو بہتر کریں گے عوام کی جو مشکلات اس کو حل کریں گے بھئی یہ دونوں پارٹیاں بار بار آ رہی ہیں جب سے پاکستان بنایا یہ مسلم لیگ اور پرپرز پارٹی آ رہی ہے تو پاکستان کے مسائل میں تحریک انصاب کو بھی تو آپ نے اضمایا اس دور میں بھی مسائل تو بیسی رہے ہیں تو نے ابھی اضمایا نہیں کیا مکمل نہیں اضمایا گیا انہیں اور موقع دینا چاہیے تھا لیکن مسائل کوئی اچھا بندہ آ جائے تو پاکستان کے مسائل حال سے اثاری چلیں جی اور لوگوں سے بات کریں گے یہاں پر عام لوگ جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں آہ جھنگ کے آہ ہلکہ اینے ایک سو نو میں لوگ کیا کہتے ہیں اور یہاں چلتے ہیں آہ لوگوں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام عوام جو ہے وہ کیا کہتی ہے ناظرین آہ جانے کوشش کریں گے اس وقت آہ میں بزار میں موجود ہوں جھنگ کے اور آہ پوچھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے اچھا آہ میاں نواز شریف صاحب جو انرجی آ رہے ہیں اور آہ ان کی آمد سے قبل تیاریاں جھنگ میں بھی جاری ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کے مسائل حل ہو پائیں گے اور اس حوالے سے بتائیں دیکھیں یہ تو پتہ لگے گا آنے سے ظاہر تو اب جو نظر آ رہا ہے اس میں تو کچھ نظر نہیں نہ آ رہا ہے اب جب آئیں گے تو پھر ہی پتہ لگے گا نا کیا بنتا ہے ویسے تو ہر بندہ ہی سبت باغ دکھاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ تو آنے سے پتہ لگے گا نا ایک انسان کے جب آئے گا وہ کہتے ہیں ہم مسائل کا حل کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ لوگ کے جو اشیوز ہیں وہ حل ہوں گے یہ تو آنے سے پتہ لگے گا نا یہ ویسے تو ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ میں آؤں گا تو بڑا کچھ کروں گا اب نہ کرتے ہیں جب ہم لوگ تھے اقتدار میں اس وقت لوگ جو آشیہ ضروری تھی کے ریٹس تو تھے وہ بہت کم تھے بھائی ہر چیہ آپ آپ دیکھو نا اب موقع واردہ کیا ہے اس میں پتہ لگے گا نا لوگوں کا اس وقت تو چلے گیا گزر گیا جو گزرنے والا تھا اب آنے والے سے آپ پتہ لگے کیا بنتا ہے ٹھیک ہے کی نہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ مزید شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں ریہ سنگ کیسے چل رہا ہے کاروبار کاروبار کیسے چل رہا ہے شکر الحمدللہ زبردستی اچھا یہ بجھے بتایا کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں تیاریاں بڑی جاری ہیں جی یہاں پر اینے ایک سو نو میں بھی ہمیں یعنی کہ جہنا میاں صاحب سے یا کسی سے کوئی گردنی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں اچھے حکمران آئے جو اپنے آپ کو سمجھیں اور یعنی کہ اپنی جمہداریوں کو سمجھیں اس عوام کا خیال کریں ہمیں یعنی کہ کسی سے کوئی گردنی ہے کہ کون کیسا ہے کیا کیسا ہے کیونکہ ہم کیا کہیں کسی کو بارال ہمیں تو اچھے حکمران چاہتے ہیں ہمیں کسی سے اور کوئی نہیں جو عوام کا خیال رکھ سکتے ہیں